کیا ہوگا اگر آپ کو سروائب کرنا پڑے 100 days in a zombie apocalypse but as an engineer ایک پاگل سینٹیز کچھ لوگوں پہ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا اور اس نے بنا دیا ایک وائرس جو کی پوری دنیا میں فیل گیا اور سب لوگ زومبی بن گئے یہ زومبی نارمل زومبی سے زیادہ خطانانگے کیونکہ یہ دی لائٹ میں بھی سروائب کر سکتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ڈیفیکلٹی بڑھتے جائے گی تو زومبیز بلوک لگانا اور توڑنا دونوں کر پائیں گے اور لاسٹ کے کچھ دنوں میں میوٹیشن کی وجہ سے یہ لوگ ٹینٹی بھی پھوڑ سکتے ہیں اس ورل میں کبھی بلڈ مون شروع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں زومبی سپاؤن ہو جائیں گے اور یہ لوگ مجھے بھی زومبی بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں تو میں خود کو بچانے کے لئے کافی ساری مشینز بنانے والا ہوں جیسے کی آٹومیٹک گن جیٹ پیک ایرو پلین اور بھی کافی ساری چیزیں ان لوگوں سے بچنے کے لئے مجھے بنانا پڑے گا ایک زومبی پروف بیس اور کافی سارے خطرناک ٹولز اور آرمر اور مارنا پڑے گا ایک جائنٹ زومبی کو ورنہ وہ مجھے مار دے گا اور لاسٹ کے دس دنوں میں خطرناک والا زومبی اپوکلپ سٹارٹ ہوگا تو کیا میں سروایف کر پاؤں گا اس زومبی اپوکلپس میں جانے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھنا اور اگر تمہیں ویڈیو اچھا رکھتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں 5,000 اور ہم 90,000 سبسکرائبر کے بہت کلوز ہے تو نیچے جو ریڈ کلر کا پٹن دکھ رہا ہے جلی سے آکے اسے دبا دو تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ زومبی اپوکلپس ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو دفکلٹی لیول ٹائم کے ساتھ بڑھتے جائے گا اور کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں تو میرے پاس تھے انجینئرنگ گاؤگلز جن کو میں پہن سکتا ہوں اور ایسے کام کر سکتا ہوں جو نارمل انسان نہیں کر سکتا تھا میرے پاس ہے انجینئرنگ مینیول یعنی کی بک جس کو میں پڑھ کے بہت سی چیزیں بناوں گا تو جلی سے میں کافی سارا ووڈ توڑ لیتا اور اس سے بنا لیتا ہوں میں وڈن کی ایکس اور پک ایکس اور میرے سامنے تھا پہلا زومبی جو کی دکھنے میں بہت زیادہ الگ تھا نارمل والے زومبی سے تو اس کو مارتا ہوں میں اور دونوں مجھے دکھتا ہے دوسرا زومبی جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے جو کی آتے ہیں میرے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر میں اسے مار جاتا ہے بہت آسانی سے اور دونوں مجھے کافی سارے زومبیز اور دکھ رہے تھے تو ان کے پاس تو نہیں جاؤں گا میں تو اس لئے پھر میں دوسرا لے ڈائریکشن میں جاتا ہوں اور کافی سارے سٹون مل جاتے ہیں تو جلدی سے ان کو ایک ایک کر کے مائن کرتا ہوں اس کے بعد میں بنا لیتا ہوں سٹون کی پک ایکس اور ایکس دور میں دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے گھر جو کی کس کا تھا مجھے نہیں پتا لیکن اس گھر کے پاس تھے کافی سارے زومبیز تو جلدی سے ان کو نپٹا تو میں اور یہ والا تو بہت برالا ڈیمیج دے دیتا ہے تو ان کو نپٹانے کا میں دیکھتا ہوں ایک سن فلاور جو کی اُلٹر ڈائریکشن میں تھا اور پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تو میں جلدی سے آتا ہوں اس گھر کے اندر اور گیٹ آلیٹ ہی کھلا ہوا تھا تو یہ تھوڑی عجیب سی چیز تھی اور مجھے بیرال کے اندر ملتا ہے ایک پیرا شوٹ تو وہ جلدی سے رکھ لیتا ہوں اور کوئی تیک عجیب سی بلوک ملتا ہے وہ بھی رکھ لیتا ہوں اور کافی سارا اور چیز پہ مجھے کافی ساری اچھی چیزیں مل جاتی ہے جیسے کہ مجھے مل جاتا ہے ایک پسٹول اور اس کی میکزینز مل جاتی ہے اور کافی ساری کھانی کی چیزیں تھی یہاں پہ تو ان کو میں رکھ لیتا ہوں جلدی سے تو بہت دیر سے مجھے ایک زومبی کی آواز آ رہی تھی تو اب میرے ہاتھ میں پسٹول بھی تھی تو میں پہلے ایک فالتو میں گولی ویسٹ کر دیتا ہوں پتہ نہیں کیوں اور کافی سارے مجھے یہاں پہ مل جاتے ہیں بکشل وہ بھی رکھ لیتا ہوں اور بہت سارے بھول بھی تھے کیونکہ میں بس بیٹ نہیں تھا تو اس کے لیے میں توڑ لیتا ہوں بہت سارے بھول اور کچھ کھانا بھی کھا لیتا ہوں اور اب باری تھی اس کے دوسرے آلے فلور میں جانے کی تو میں ٹرائپ دور کھولتا ہوں اور وہاں پہ تھا ایک زومبی تو اس سے پہلے میں یہاں پہ آتا ہوں اور بیٹ پہ اپنا ریسپون پوائنٹ سیٹ کر لیتا ہوں اور پتہ نہیں میں نے کیوں کیا جبکہ میں ہارڈکور میں کھڑا تھا جیسے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک سکیلیٹن بھی تھا تو پہلے اسے نپٹاتا ہوں اور یہ میری آدھی ہلتھ کھا جاتا ہے اس کے بعد ایک زومبی کو مات جاتا ہوں میں پسٹول سے اور یہاں پہ چیز پہ مجھے مل جاتے ہیں کافی سارے نگٹس جو کی آئرن کے تھے دوسرا چیز کھولتا ہوں تو اس کے اندر مجھے ملتا ہے ایک براؤٹ سورٹ تو اسے بھی رکھ لیتا ہوں اور جلدی سے کافی سارے ہی بیلز توڑتا ہوں اور اسی بیچ مجھے مل جاتا ہے گولڈن بلوک تو بچے کچھے جو بھی تھے ہی بیلز ان سب کو توڑ دیتا ہوں اور کیونکہ میں پاس آئرن کی پک ایکس نہیں تھی تو جلدی سے آئرن انگٹ بنا رہا تھا پر تب ہی میرے اوپر حملہ ہو جاتا ہے زومبیز کا اور میں جا کے دیکھتا ہوں تو ان لوگ نے ایک دروازہ توڑ دیا تھا اور ایک اور زومبی اندر آنے کے کوشش کر رہا تھا اور میں بہت زیادہ لو ہیلپ میں تھا تو جلدی سے اس ایریا کو میں پیک کر دیتا ہوں اور کھانا کھا لیتا ہوں اور جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو difficulty level کے حساب سے یہ لوگ ابھی دروازہ توڑ سکتے تو میں کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں زومبیز سے اور اسی بیچ میں گولڈ بلوک توڑ لیتا ہوں جلدی سے ایک آئرن کی پیک ایکس بنا کے تو نیکس دے ہوتا ہے اور یہ تھا دے ٹو اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو میرے چاروں طرف زومبیز تھے تو مجھے پہلے روپ میں چڑنا پڑتا ہے اور جب میں دیکھتا ہوں نیچے تو کافی سارے زومبیز میرا انتظار کر رہے تھے کہ تب ہی میں دیکھتا ہوں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے اور میں تھوڑا سا دور آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے کہ ایک زومبی جو تھا وہ ایک چیڑیا کے اوپر بیٹھ کے آیا تھا تو اسے نپٹا تو میں اور ایسے اور خطناک زومبیز تھے نیچے تو اب یہاں سے باہر نکلے گا صرف ایک ہی طریقہ تھا جو کہ تب پیراشوٹ جو کہ مجھے ملا تھا بیرل میں تو جلدی سے اسے پہن لیتا ہوں اور خودتا ہوں میں اس کے مدد سے نیچے تو میں تھوڑی دیر کے لئے ہوا میں اڑتا ہوں اور پھر نیچے آ جاتا ہوں اور مجھے کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہوتا تو جلدی سے میں بھاگتا ہوں ان سب سے دور کہ تب ہی میرے پیچھے آتا ہے یہ چھوٹا لا زومبی جو کہ بہت ہی آدھا دیماغ خراب کرتا ہے تو اسے نپٹ آتا ہوں اور بیچاری شیپ ڈر گئی تھی تو اسے تو میں کچھ نہیں کرتا اور آگے مجھے دیکھتا ہے ایک اور جو کہ دو تین کلر میں تھا جو کہ تھا کوپر اور تو کافی سارا کوپر اور تھا تو میں جلدی سے مائن کر لیتا ہوں اور کافی سارا اینڈر سائٹ میں مائن کر دیتا ہوں کیونکہ اس ورل میں اینڈر سائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہو تو میں پتہ چلے گا آگے تو تھوڑا سور آگے جاتا ہوں اور ایک پہاڑ کے اوپر میں چڑھ جاتا ہوں اور یہاں سے میں دیکھتا ہوں دور تک کا ویو تو مجھے دور تک کے صرف ایک چیز دکھ رہی تھی جو کہ تھا جنگل تو میں اپنے پیرا شوٹ کی مدد سے خود جاتا ہوں نیچے اور یہاں پہ میں پہنچ گا تھا جنگل اور جنگل میں پہنچتا ہوں میرے پیچھے واپس سے بہت سارے زومبیز پڑ جاتے اور یہ والے زومبیز کی ایک خاصیت تھی کہ یہ لوگ ڈے لائٹ میں بھی زندہ تھے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو ایک زومبی میرے اوپر اینڈر پل پھیک رہا تھا تو جلدی سے اسے نپٹاتا ہوں اور ایک اور زومبی تھا جس کے ہاتھ میں تھی پیکیکس تو آگے بڑھتا ہوں تو مجھے دکھ جاتا ہے ایک ڈاؤگ اور لکیلی میں پاس کچھ بونز بھی تھی تو جلدی سے میں اسے کھلا دیتا ہوں اور وہ ٹیم ہو جاتا ہے پر میرے پاس اس کے ساتھ کھلنے کا ٹائم نہیں تھا تو میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اگر میں ایک جگہ رہا تو زومبی مجھے رون کے وہ لوگ کبھی بھی مار سکتے تھے تو میں دور میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا جائنٹ زومبی جس کے پاس تو میں بالکل بھی جانے والا تھا تو مجھے یہاں پہ دکھتا ہے کافی ساری شیپ تو ان کو میں مارتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے دو چیزیں ملنے والی تھی ایک تو بھول اور دوسرا کھانا تو کیونکہ میرا ڈاؤگ بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے تو میں اسے بھی کچھ کھانا کھلا دیتا ہوں اور وہ کافی زیادہ خوش دکھ رہا تھا تو مجھے دیکھتی ہے کیو تو جلدی سے گھستا ہوں اس کیو کے اندر اور گھستے مجھے پہلے دیکھتا ہے ایک زومبی تو اس سے نپٹ آتا ہوں میں اور اس کے تھوڑا سا آکے بڑھتا ہوں تو مجھے کافی سارا آئرن مل جاتا ہے اور میں اسی چیز کے لئے آیا تھا اور اس کے بعد میں وہی پہ جو تھا میرا جتہ بھی آئرن اس کو میں سملٹ کر لیتا اور یہ جو تھا ڈیسیزن وہ بہت زیادہ کام آتا ہے مجھے دیکھتے جانا ساتھ میں کچھ کافر انگرز کو میں سملٹ کر لیتا ہوں اور جلدی سے اپنے لئے بنا دیتا ہوں پورے آئرن کے ٹولز اور آرمرز کیونکہ زومبیز کے پاس خطرناک ہتیار تھے تو مجھے ان سے بچنے کے لئے ایک اچھا آرمر چیئے تھا اور آئرن آرمر ابھی کے لئے کافی تھا تو میں ایک جگہ کھوٹتا ہوں جہاں پہ کافی سارے زومبیز تھے تو جلدی سے میں اپنی چیزیں اکھٹا کر لیتا ہوں کیونکہ وہ لوگ بلوگز بھی توڑ سکتے تھے تو اس میں سے ایک بلوگ توڑتا ہے اور میرے پر آکے حملہ کر دیتا ہے اور بعد میں ان کی پوری فوج آ جاتی میرے پیچھے تو میں ان کو اپنی پسٹول سے مارتا ہوں اور اس کے بعد ان کی کانٹیٹی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو تو ان لوگ کے پاس بہت زیادہ خطرناک ٹولز اور آرمرز بھی تھے اور ان کے سامنے میرے جو ٹولز اور آرمرز سے وہ کچھ بھی نہیں تھے دیکھ لو یار ایک چھوٹا سا زومبی اتنا برالا ڈیمیج دے رہا تھا تو جلد سے میں کیف سے باہر نکلتا ہوں اس کو بند کر دیا تھا اور مجھے نہیں پتا ہے اور میرا ڈاگ کہا گیا وہ گیا اور اس سے بری چیز یہ تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکا ہے پر میں ایک جگہ میں بہت زیادہ دیر تک کہ نہیں رکھ سکتا تھا تو میں آگے بڑھتا ہوں اور مجھے دور میں دیکھتا ہے ایک سموک جو کہ نہیں کر رہا تھا ایک گھر کی چمنی سے تو میں دیکھتا ہوں کافی سارے زومبیز نے اس گھر کو گھیر کے رکھا تھا تو پہلے تو میں کافی سارے زومبیز کو دور سے نپٹا دیتا ہوں چیز اور میں نے نوٹس کیا تھا کہ جتنا میں ان لوگ کو مار رہا تھا گولیوں سے اتنے لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہو رہے تھے تو میں جلدی سے گھستا ہوں اس گھر میں پیچھا دروازے سے کافی سارے بکشل توڑ لیتا ہوں اور مجھے نیچے جانے کے راستہ دیکھتا ہے وہاں پہ بہنچتا ہوں اور کافی سارے آرمز تھے اور ایک آئرن کا بلوک تھا تو جلدی سے اس کو توڑتا ہوں اور چیز پر مجھے کافی سارے آئرن کی چیزیں مل جاتی ہیں اور ایک اور چیز تھا ایک زندہ آدمی جس کا نام تھا سنتھل جو کی تھا ایک آرمرر اور اس نے یہ سب آرمر بنایا ہوں گے کیونکہ اس کا آئرن کی چیزیں بہت زیادہ مجھے دکھ رہی تھی تو بس میں اس سے بات کرتا ہوں کچھ دیر اور یہ مجھے بتاتے کہ کیسے سب چیزیں ہوتی ہیں مجھے پوری سٹوری پتا چل جاتی ہے تو یہاں پہ رات ہو جاتی ہے اور رات میں میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا زومبیز نے آئے جا رہے تھے بینہ رکھیں جلدی اس میں اوپر کے سایڈ چڑھتا ہوں اور یہ جو تھا سنتھل یہ بھی جارہ وہاں پہ کھڑا تھا اور اس جگہ کو میں بند کرنے کی سوچ رہا تھا پر وہاں سے نون سٹوپ زومبی آئے جا رہے تھے تو بڑی مشکت کے بعد میں وہاں پہ لگا دیتا ہوں ایک بلوک اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جو تھا سنتھل وہ سو رہا تھا اور پتہ نہیں اس کو ایسے ٹائم پہ نیند کیسے آ سکتی جب نیچے میں اتنے سارے زومبیز ہو تو میں دیکھتا ہوں اوپر میں مجھے دیکھتا ہے ایک سیکریٹ روم اور جلدی سے میں چڑھتا ہوں اس کے اوپر اور ٹریک دور کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک چیز دیکھتا ہے چیز کہنے تھا ایک اے فورٹی سیون اور کافی ساری میگزین اس کا مطلب جو سنتھل تھا وہ بہت زیادہ خطرناک آدمی تھا تو میں اس کے پاس سے ایک لاوہ بکٹ اٹھا لیتا ہوں اور نیکس ڈے ہو جاتا ہے اور جلدی سے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں لاوہ اور میں لاوہ کیوں ڈال رہا تھا کیونکہ نیچے میں تھے کافی سارے زومبیز اور یہ لوگ لاوہ کی وجہ سے مر رہے تھے اور میں ان کو ایک ایک کر کے تو نہیں مار سکتا تو میں وہاں سے دور آ جاتا ہوں اور باہر میں دو تین زومبیز کو بھی نپٹا دیتا ہوں بیچارہ جو تھا سنتل کا گھر تو جل چکا تھا پر میں آگے بڑھتا ہوں اور مجھے دیکھتا ہے ایک اور گھر اور یہ گھر جو تھا پیچھلے کچھ گھر سے کافی یاد اچھا تھا اور بہت زیادہ بڑا بھی تھا وہاں پہ جاتا تو مجھے دیکھتا ہے ایک اور سنتل تو میرے خیال سے یہ اس کا بھائی ہوگا تو یہ کچھ تو میپ بیچ رہا تھا پر میں پاس کچھ تھا ہی نہیں تو میں دیکھتا ہوں پیچھے سے ایک زومبی آتا ہے اور یہاں پہ کافی بڑا گروپ تھا ان لوگ کا تو جلدی سے ان کو ایک ایک کر کے میں ڈپٹ آتا ہوں اور یہاں پہ چھوٹا لا زومبی بھی تھا تو جلدی سے میں اس کے گھر پہ گھستا ہوں اور اس کا گھر تھوڑا سا خراب تھا اندر سے پر کافی اچھی کنڈیشن میں تھا تو میں دیکھتا ہوں پوری طریقے سے اچھے سے ایک دم اور مجھے گھر بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے تو میں اپنی پوری چیزیں ڈال دیتا ہوں اس کے چیسٹ میں اور اس کے بعد میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں ایک آئرن کی ڈور اور آئرن کی ڈور میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آئرن کی ڈور تو یہ لوگ نہیں توڑ پائیں گے اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے وارٹر ویل مل جاتا ہے اور مجھے دوسرے چیسٹ میں مل جاتا ہے کیمیکل ایکس اس کے بعد میں چیک کرتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے کہ وارٹر ویل کیسے کام کرتا ہے تو میں پورا اچھے دیکھ لیتا ہوں اور تب ہی میں دیکھتا ہوں میرے گھر کے باہر کافی سارے زومبیز آ چکے تھے اور یہاں پہ مجھے چھپا ہو اچھے ملتا ہے جس کے اندر ایک بک تھی جس کا نام تھا ٹریولر اور ساتھ میں کچھ آئرین انگرڈ بھی ملتے ہیں تو ان سب کو میں رکھ لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو نیکس دی ہوتا ہے اور کافی سارے ووڈ کو میں توڑ لیتا ہوں اور اس کے بعد کافی سارا سٹون بھی مجھے چاہیے تھا اور ابھی تم سب سوچ رہے ہوئے کہ میں اس سب چیزوں کا کیا کرنے والا ہوں تو بس رک جاؤ کچھ دیر اور تمہیں پتا چل جائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو جلدی سے میں ایک بکٹ بھر لیتا ہوں پانی سے اور فرنس میں میں ڈال لیتا ہوں پورے پورے سٹونز اور یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں کافی سارے انڈیس سائٹ کے اللائز اور یہ میں کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ اس سے میں بنانے والا ہوں شافٹ اب اگر تمہیں نہیں پتا شافٹ کیا ہوتے تو تمہیں پتا چل جائے کچھ دیر میں تو جلدی سے میں یہاں پہ کافی سارے سٹونز کی ایک وال بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں ووٹر ویل اور یہاں پہ ڈال دیتا ہوں پانی اور یہ کام کرنا چالوں کر دیتا کیونکہ وہاں پہ مجھے دکھ رہا تھا کچھ اینرڈی اور اس وٹر ویل کو میں کنیٹ کر دیتا ہوں شافٹ سے اور شافٹ ایسی چیز ہے جو اینرڈی کو اور آگے بڑھاتا ہے تو میں گیر باکس بنا لیتا ہوں اور کافی ساری اور چیزیں بنا لیتا ہوں اور گیر باکس کو کنیٹ کرتا ہوں میں اپنے پریس سے اور پریس کی مدد سے میں یہاں پہ کوئی بھی چیز کو کو کنورٹ کر سکتا تھا شیٹ میں جیسے کہ میں نے ابھی پھیکا تھا آئرن کا انگٹ اور وہ ابھی کنورٹ ہو چکا تھا آئرن کی شیٹ پہ اور اگر تمہیں بھی یہ لگ رہے کہ میں سب کیوں کر رہا تو تمہیں پتا چل جائے گا بس تم ویڈیو کو دیکھتے رہو تو میں پاس جتے بھی سٹون تھے ان سب کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں سٹون برکس میں اور اپنے بیس کے آس پاس میں بنا لیتا ہوں بہت بڑی سی وال لیکن اس سب کے بیچ میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے موسم بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے اور جب میں رات کو دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہیں بہت سارے زومبیز میرے بیس کے آس پاس اور اچھا ہوا کہ میں نے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیا تھا وال کو تب ہی میں دیکھتا ہوں کہ اڑتا ہوں ایک زومبی آتا ہے اور مجھے نیچے پھیک دیتا ہے اور اس ٹرم پر باہر رہنا بہت زیادہ خطرناک تھا تو میں جلدی سے بھاگتا ہوں اور سو جاتا ہوں میں تو نیکس جو ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وال ہے وہ کافی نہیں زومبیز کو روکنے کے لئے تو میں یہاں پہ لگا جاتا ہے اور یہ نورمل والی فینس نہیں تھی کیونکہ ان میں لگا ہوا تھا ایک دم خطرناک والا وائر جس کی وجہ سے کسی کو بھی ڈیمیج پہو سکتا تھا بس زومبی نہیں کوئی بھی تو یہاں پہ میں لگا جاتا ہے تو ایک دم خطرناک والا دروازہ اور یہ دیکھو یہ آٹومیٹیکلی کھلتا اور بند بھی ہو جاتا ہے پر جو ہمارا انٹرینس تھا مین وہاں پہ بھی زومبیز کو روکنے کے لئے کچھ تو ہونا چاہیے تھا تو میں یہاں پہ لگا جاتا ہوں ایک ٹرپ اور واپس سے رات ہو جاتی ہے اور کافی سارے زومبیز آ جاتے اور یہ تو واپس سے اڑ کے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیس کے آس پاس بہت زیادہ اندھیر ہے تو میں بنا لے تو ایک ٹارچ لانچر تو میں اس سے کتنی بھی دور تک کے ٹارچ پھیک سکتا تھا تو اب میں نیچے کے سائیڈ میں کھوڑنا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ میں پاس کوئی پرسنل مائن نہیں تھی اور مجھے چاہیے تھا بہت سارا ڈائیمنڈ تو جلدی سے میں جاتا ہوں کے پی نیچے اور کافی سارے ڈائیمنڈ مجھے مل جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں ساتھ میں کچھ بین بلائے زومبیز تو ان کو بھی نپٹاتا ہوں اور کافی سارے ڈائیمنڈ ہو چکے تھے کافی دنوں کی محنت کے بعد تو جلدی سے میں اپنے لئے ڈائیمنڈ کے ٹول اور ابھی بھی ایک چیز انکمپلیٹ تھی جو کی تک دم خطاناک والی شیل تو اس کے لئے مجھے چاہیے تھا بہت سارا سٹیل تو جلدی سے میں سٹیل والا اور توڑ لیتا ہوں اور اس کو فرنس میں ڈالتا ہوں پہلے اپنے لئے بنا لیتا ہوں نارمن والی شیل اور اب اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں میں خطاناک سٹیل والی شیل میں جو کی دیکھو یار دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خطاناک ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ بھی ہے تو جلدی سے میں کیپ کہنے جاتا ہوں اور کافی سارا مجھے لائوہ چیئے تھا تو ایک لائوہ پول مل جاتا ہے تو پہلے تو میں پورا لائوہ کلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے لئے وہاں پر ڈال دیتا ہوں پانی اور بہت سارا آپسیڈین کلٹ کر لیتا ہوں تو میں بہار آتا ہوں اور اپنے بیس کے آس پاس چاروں طرف میں ڈال دیتا ہوں لائوہ اور یہ لائوہ میں کیوں ڈال رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی زومبی اگر آئے گا تو پہلے اس لائوہ میں گر جائے گا اور وہیں کہ وہیں مر جائے گا اور اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے تو میں اس چیز کو ٹرائے کرتا ہوں اور یہ چیز بہت زیادہ سکسسفل بھی تھا جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو اور اب میں بناتا ہوں یہاں پہ ایک پلین ورک بینچ اور اسی کے ساتھ میں بنا لیتا ہوں ایک پروپیلر اور یہ میں پلین اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ اگر میں ایسے نارمل ہی جاؤں گا تو زومبی سے بہت زیادہ سامنا ہوگا میرا اور اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اس سے اچھا اگر میں پلین بناتا ہوں تو پلین میں میں آرام سے اٹھ کے جاؤں گا کوئی زومبی مجھے کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور ایک مہت ہو جاتا ہے کبھی کا وار پہلی باری گلتی تو دوسری باری میں بہت مشکل سے بہا نکل جاتا ہوں اور یار پلین میں گھومنے میں بہت زیادہ مچاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جسٹ میرے بیس کے تھوڑے سے دور میں ایک ویلیج تھا تو میں جلدی سے اتر تو اپنے پلین سے اور پہلے کچھ زومبیز کو نپٹا تو اور یہاں پہ ایک ویلیجر زندہ تھا پتہ نہیں کیسے گیا اور پھر دور میں مجھے دیکھتا ہے ایک آئرن گولم جو کی ہے ان لوگ کو بچا بھی نہیں پایا تو کچھ کام کا ہی نہیں تھا تو میں اسے مارتا ہوں اور یہ بار بار پتہ نہیں ریلوڈنگ کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اسے نپٹا دیتا ہوں میں اور ایک گھر میں مجھے دیکھتا ہے چیس جس کے اندر دے کافی سارے کرسٹالائز اوپسیڈین اور ان کو رکھ دیتا ہوں اور نورمل والے اوپسیڈین بھی تھے اور کافی سارے اپلز بھی تھے تو ان سب کو میں رکھ لیتا ہوں اور واپس جاتا ہوں اپنے پلین سے اور اڑتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے دور میں ایک عجیب سا سٹرکچر اس کے پاس جاتا ہوں میں اور یہاں پہ مجھے کچھ زومبیز کی آواز آ رہی تھی تو پہلے میں ایک ٹراب دور کھولتا ہوں اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور پتہ نہیں یہ لوگ ٹراب دور ان کو بینا کھولے کیسے آ سکتے بار تو ان کو نپٹاتا ہوں میں اور پھر سے دو تین زومبیز اور آ جاتے تو ان کو بھی نپٹا دیتا ہوں میں جلدی سے اور یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ ریلوڈنگ کی پرابلم بہت زیادہ ہے اس سب گن میں تو جلدی سے میں یہاں پہ نیچے کے سائٹ دیکھتا ہوں تو نیچے کے سائٹ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تو پوری فالتو جگہ تھی فل ٹائم پاس ہوا میرا یہاں پہ تو واپس سے میں اڑتے ہو آتا ہوں اپنے بیس پہ اور یہاں پہ میں ٹھک جاتا ہوں ایک بہت گنڈی طریقے سے اور تب ہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا سا ائرپورٹ چاہیے تو پہلے تو میں اس جگہ کو پورا ٹھیک کر دیتا ہوں جتہ بھی تھا ہمیں پاس سینٹ اس سے پورا اس کو ایک لیول میں کر دیتا ہوں اور پورے کوبل سٹون سے میں ایک ایریا بنا دیتا ہوں جہاں پہ کوئی زومبی نہ آ پایا اور یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ائرپورٹ اور تھوڑے بہت ٹورچز بھی لگا دیتا ہوں اور تمہیں یہ ہمارا چھوٹا سا رنوے بول سکتے یہ تمہیں کیسے لگا تم مجھے کومنے جا کے بتاؤ اور اس کو بنانے میں تھوڑی بہت منت تو لگی کیونکہ یہ ایریا بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس کو پورا صحیح کرنا پڑا تو ابھی یہ ایریا میں اتنا سب کرنے کے بعد بھی کچھ زومبیز آ جاتے پتہ نکاسے تو ان کو میں نپٹا دیتا ہوں پہلے جلدی سے تو نیکس ڈے ہو جاتے اور میں دیکھتا ہوں ایک ڈاگ کو آتے ہو اپنی گھر کی طرف اور یہ تھا میرا پرانا والا ڈاگ جو کی اس کیف میں گھوم ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسی دن رات میں جب میں دیکھتا ہوں تو کافی سارے زومبیز آ جاتے میرے بیس کے آس پاس پر اچھا ہوا کی میں نے جو یہ اپنا ایک دم خطرناک والا سسٹم بنایا تھا جس کے وجہ سے لوگ لاوہ میں گر جا رہے تھے تو وہ اچھے سے کام کر رہا تھا اور پھر میں کافی سارے شیپس کو اور مارتا ہو جا کے کیونکہ مجھے بہت سارا بھول چیئے تھا اور مجھے بہت سارا بھول کیوں چیئے تھا تو میں پتہ چلے گا تھوڑا سا آگے جاتا ہو تو مجھے یہاں پہ مل جاتا ہے کافی سارے سلائمز اور یہ سلائم یہاں پہ ملنا تھوڑا بہت ریئر تھا تو تب بھی میں انہیں مار دیتا اور اس کے کافی سارے بچے ہوتے تو اس کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو میں کافی سارے چیزیں بنا لیتا ہو اور اس کے بعد میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک وینڈ میل کی بیرنگ اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کام کرتا ہے تو جب میں پورا چیز سیکھ جاتا ہو تو اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو بنانا سٹارٹ کرتا ہو اور اگر تم کو ابھی تک کی نہیں سمجھ میں آئی کہ میں کیا بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ بنا رہا ہوں ایک وینڈ میل تو جلدی سے میں سٹیپ بائی سٹیپ پوری چیزیں لگاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں سیٹ کر لیتا ہوں کہ مجھے کتہ بڑا چیز ہے تو میں پانچ بلوک کا سیٹ کرتا ہوں اور جلدی سے اس کا پورا سٹرکچر بنا دیتا ہوں میں وڈ اور وول کی مدد سے اور ہمارا جو تا ونویل بن کے ریڈی تھا تو میں کلک کرتا ہوں اور یہ گھومنا چالو ہو چکا تھا اور کیونکہ یہاں پہ یہ اینرڈی جنریٹ کر رہا تھا تو یہ بہت یہاں صحیح چیز تھی تو اب مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے تمہیں کیسا لگا ہے تم مجھے کومنے جا کے بتا سکتے ہو تو باقی سب تو صحیح لگ رہا تھا پر بس جو اس کا ٹاپ والا حصہ تھا وہ بلکل بھی اچھے لگ رہا تھا تو یہاں پہ کافی سارے سٹیس لگا دیتا ہوں اور تھوڑا بہت اور موڈیفائی کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تمہیں کون سالہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا پرانا والا یا نیو والا تم مجھے کومنے جا کے بتا دو تو جلس میں اوپر سائیڈ چڑتا ہوں اس ٹاور کے اور یہاں پہ جو مین مشین تھی اس کو میں کنیٹ کر دیتا ہوں ایک شافٹ سے اور ایک میکنیزم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں بنا دیتا ہوں ایک کلوک جو کی ایک دم ریال لائف کلوک کی طرح تھا اور جو کی مائنکرافٹ کے ٹائم کے ساب سے اپنا ٹائم چینج کر رہا تھا پرابر تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا آسان کام کرتا ہوں کہ میں کافی سارے آئرن کے ڈوز بنا دیتا اور اس کو میں رکھ دے تو ہمارے رنوے کے پاس کیونکہ یہاں سے کافی سارے موپس آ رہے تھے تو جلدی سے اس کو بند کر دیتا ہوں اور وہاں پہ دیکھتا ہوں تو رات میں ہو چکا تھا ہارویس مون تو جلدی سے میں کھیتی کرنا سٹارٹ کرتا ہوں تم لوگ سوچے ہوئے کیونکہ یہاں پہ جو تھا ہارویس مون کے ٹائم پہ جتے بھی پلانٹس تھے وہ بہت زیادہ سپیڈ میں گروہ ہوتے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بج چکے تھے دو پر کے اور میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا تھا تو جلدی سے میں بنا لے تھا ایک سٹوریج بیگ اور اس سٹوریج بیگ کچھ زیادہ ہی بڑھا تھا تم کو دکھاؤں گا اور کافی سارے بکشل بنا دیتا ہوں اور ساتھ میں میں پاس کچھ اپنے پورے ٹولز ان آرمرز کو انچانٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب میں نکلنے والا تھا ایک اور خطاناک والے ایڈوینچر میں تو اس سے پہلے میں جاتا ہوں اور اپنے ایک بھائی ڈاک سے مل لیتا ہوں اور اس کو میں کچھ کھانا نہیں کھلا تو ابھی کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا تو جلدی سے میں اپنے پلین میں ڈالتا ہوں کافی سارا کول جو کی کام کر رہا تھا ایک فیول کی طرح اور میں اپنے رنوے سے اڑتا ہوں اور یہ رنوے ایک نام پرفیکٹ بنایا تھا میں نے کہ بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تو کافی دیر تک کے پلین سے میں اڑتا ہوں اس کے بعد مجھے دکھتا ہے ایک شیپ اور تم لوگ سوچ رہا ہوں کہ میں تے اوپر کیسے اڑ سکتا ہوں کیونکہ میں پاس کوئی تک ایک خطاناک والی چیز آ چکے تھی تو بہت دیر تک کے ٹائم پس کرنے کے بعد میں آخر کار گھوس جاتا ہوں شیپ کے اندر اور مجھے یہاں پر دکھتا ہے ایک چیز جس کے اندر تھے کافی سارے میررز اور کافی سارا گلو دس پاوڈر تو ان سب کو میں رکھ لیتا ہوں اور ایک اور بہت خطاناک والا ہتیار ملتا ہے جس کا ڈیمیج اٹیک بہت ہی زیادہ تھا اسے بھی میں رکھ لیتا ہوں اور بہا نکلتا ہوں یہاں سے اور تو مجھے کچھ کام کی چیز ملی نہیں تو میں واپس سے اڑتے ہو جاتا ہوں اور مجھے یہاں پر دکھتا ہے ایک وچھ ہٹ اور اس کے گھر کے اوپر چڑتا ہوں میں جلدی سے اور آتے ہی میرا سواگت ہوتا ہے بہت سارے زہر سے تو اس سے پہلے میں اسے مار دیتا ہوں اور مجھے اس کے پاس سے ملتا ہے ایک پوشن آف ہیلنگ تو میں اسے لے لیتا ہوں جلدی سے اوپر والے فلور میں جاتا ہوں تو یہاں پر چیز پر مجھے واپس سے ملتا ہے کافی سارے کرسٹلائن اور مجھے مل جاتا ہے ڈائیمنڈ ایپل جو میں نے آج تک کی نہیں دے گا تھا کبھی اور انچانٹڈ گولڈن ایپل بھی مل جاتا ہے تو پتہ نہیں وہاں پر کہاں سے آگ لگ جاتی ہے اور میں سہی ٹائم پر بہار آ جاتا ہوں اور یہاں پر واپس سے کافی سارے زومبیز آ جاتے ہیں اور مجھے یہاں پر ملتا ہے ایک لائٹننگ روڈ جس کی مطلب سے میں ان کو جلا سکتا تھا تو اسی کے چکر مجھے بھی کافی بار یہ آگ لگ جاتی ہے اور تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دیفکلٹی لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب زومبیز یہ ان کے اوپر بیٹھ کے آ رہے گارڈینز کے اوپر اور گارڈینز بھی ان کو بیٹھنے دے رہے ان کے اوپر پتہ نہیں کیسے تو اب ان کو مارنا اور بھی زیادہ مشکل ہو چکا ہے تب بھی میں انہیں مارتا ہوں اور کیونکہ میں پاس اتنا اچھے ٹولز اور آرمز تھے اسی کی وجہ سے میں ان لوگ کو مار پا رہا ہوں ورنہ تو میں بہت پہلے مر چکا ہوتا تو میں واپس سے آتا ہوں اپنے پلینز سے اور اس باری مجھے دیکھتا ہے ایک بہت بڑا کیسل اور جیسے کہ میں تمہیں ویڈیو کی سٹارٹنگ بتایا تھا کہ ایک پاگل سائنٹیس تھا وہ یہی پہ رہتا ہے چھپ کے اور یہاں پہ باہر میں کافی سارے زومبیز تھے تو پہلے ان کو نپٹاتا ہوں میں جلدی سے اور اس ٹائم تک زومبیز بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے کیونکہ ان کو آگ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور میں کتنی باری ان کے اوپر لائٹنگ پھیک رہا تھا تو بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا بہت مشکل سے لوگ مرتے اور جو چھوٹے زومبیز ہوتے ان کو مارنا تو بہت زیادہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور کافی مشکلوں کے بعد اور کیونکہ ان لوگ کی کانٹریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو مارنا ہی میں بھی ٹائم لگتا ہے تو جلدی سے سب کو نپٹا دیتا ہوں میں اور اس کے بعد یہاں پہ مجھے ایک صحیح چیزیں لوگ دیتے ہیں جو کہ میں بتاؤں گا بات میں اور مجھے اس کیسل کے اندر سے ایک خطانہ کا آواز آ رہی تھی اور میں بلکل صحیح تھا اس کے اندر تھا ایک جائنٹ زومبی جس کو بنایا تھا اسی سائنٹیس نے خود کو بچانے کے لئے باقی سب لوگوں سے تو جلدی سے میں اس کو توڑ دیتا ہوں اس وال کو اور یہاں پہ جو تھا مجھے دیکھ جاتا ہے جائنٹ میوٹینڈ والا زومبی اور یہ ری لوڈنگ کی پرابلم میں کیا بتاؤں تم کو تو میں اس کو پہلے اپنے لائٹنگ راٹ سے ماننے ہی کوشش کرتا ہوں پر اسے آگ سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن آس پاس کی پوری چیزیں جلنا چال ہو جاتی ہے تو اسی چیز کا فائدہ ہوٹا کہ میں نون سٹوپ اس پر مارتا ہوں بولیٹس تو کچھ دیر کے لئے مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے پر پھر سے جگ جاتا ہے تو ابھی واپی اس سے دوسری باری مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے پر پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تو لازٹ ٹائم میں تھوڑا سا دور آتا ہوں اور نون سٹوپ میں اس کو مارنا سٹارٹ کرتا ہوں جب تک کہ پوری طریقے سے مرنا جائے اور اس بار ہی اسلیت میں مر چکا تھا اور جتنا میں سوچا تھا یہ اس سے آسان تھا کیونکہ یہ ایک جگہ کے اندر بند ہو چکا تھا اور اگر ایسی مجھے کھلے میں ملتا تو ابھی تک تو یہ ویڈیو ختم بھی ہو چکے ہوتی تو پتہ نہیں میں ایسے کیوں خود رہا تھا پگلوں کے سوان پر تب ہی مجھے دکھتا ہے دور سے اپل کھانا پڑتا ہے مجھے تو میں چک کرتا ہوں کہ اس کے پاس سے مجھے کیا کیا ملے گا چیز پر تو مجھے کافی ساری ایک دم صحیح چیزیں مجھے ملتی ہے تو میں تم کو ایک ایک کر کے نہیں بتا ہوں بندہ تو بہر مارے گا تو مجھے صحیح چیز جو ملتی ہو تھا راڈ آف ایلیویشن اس سے کیا ہوگا مجھے بھی نہیں بتا تو میں کچھ دیر میں جا کے چک کرنے والا تھا اپنے گھر میں تو میں نیچے جاتا ہوں تو یہاں پہ اس نے بنایا تھا ایک سیکریٹ روم جہاں پہ تھا کافی سارے گرینیڈ اور کافی سارے تھی ہاں پہ میکزین اور یہاں پہ تھی خدرناک والی گن تو ان سب کو میں رکھ لے تو اپنے بڑے والے جو بیگ میں جو کی منتی کو بتایا تھا جس کا بہت بڑا سٹوریج ہے اور ایک روم میں جاتا ہوں جہاں پہ اس نے قید کر کے رکھا تھا ایک زومبی کو شاید انہی لوگ کے اوپر یہ ایکسپیمنٹ کرتا تھا پہلے اور اس نے ان لوگ کے لئے ایک ٹوائلیٹ بھی بنا کے رکھا تھا مطلب دیکھو یار اور کافی ساری چیزیں اور مجھے مل جاتی ہے اور ان سب میں سے کام کی چیز تھی نیم ٹائگ جو کی میں رکھ لیتا ہوں اور جو کی مجھے ایک نہیں دو مل جاتی ہے اور پورے اپنے بیک کو میں بھڑ لیتا ہوں اور ساتھ میں میں ان لوگ کا بینر بھی لے دیتا ہوں جس کو میں اپنے گھر پہ لگا ہوں اور آخر کار میں نے سائنٹس کو مار دیا تھا پر تب ہی یہ کریپر پھڑ جاتا ہے اور اس کے بعد جو تھا جائنٹ والے زومبی کو میں نے مار دیا تھا تو میں واپس آ جاتا ہوں اپنے بیس میں اپنے پلین کی مدد سے اور یہاں پہ میرا پلین بس ٹوٹی جاتا پر آخر کار بچ جاتا ہے میرا پلین اور یہاں پہ مر آگا دیتا ہوں دوسرا بینر کیونکہ ایک بینر وہاں پہ آلڈیڈی تھا تو اب دو بینر میں پاس ہو چکے تھے اور جلدی سے جتے میں پاس تھے کرسٹل ان سب کو میں اپنے آرمر کے ساتھ ملا دیتا اور بنا دیتا اور بھی زیادہ خطناک آرمر اس کے بعد میں اپنے بیس میں کافی سارے چنجز کرتا ہوں کیونکہ جو میرا نارمل والا بیس تھا اس میں تو کافی سارے زومبیز آرام سے آ جاتے تھے تو یہاں پہ میں کافی سارے وینڈوز لگا دیتا ہوں جو کی نارمل والے وینڈوز سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے اور پوری طریقے سے اس کو پیک کر دیتا ہوں اور اب ٹائم آ چکا تھا راڈ آف ایلیویشن کو یوز کرنے گا تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں پر جیسے میں گیٹ کھلتا ہوں تو باہر بہت سارے زومبیز تھے اور جیسے میں ایک کے اوپر مارتا ہوں تو یہ مجھے ایک لیول اور اوپر پہنچا دیتا ہے مطلب کچھ ہائٹ میں اور یہ لوگ تب ٹین ٹی بھی لے کے آنے لگے مطلب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب یہ لوگ ٹین ٹی پھوڑ سکتے تو میں جلدی سے اپنے لیے بنا دیتا ہوں ایک چارجر اور یہ چارجر میں بنا رہا ہوں اپنا فون چارج کرنے کے لیے بلکل بھی نہیں کیونکہ میں پاس تھے کچھ سولار پینلز تو میں ان کو لگا دیتا ہوں جس کی مطلب سے جو تھا میرا چارجر چارج ہو رہا تھا اور میں جاتا ہوں نیچے اور میں نیچے مائن میں اس لے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے چیئے تھے کافی سارے ڈائیمنڈ اور ڈائیمنڈ ہوتے 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 مجھے بیچ میں مل جاتے ہیں کچھ اور زومبیز تو ان کو نیپٹا دیتا اور ایک زومبی تھا جو کی میرا پر پھیک رہا تھا کوئی تو ایک پورشن جس کی وجہ سے میری ہیلتھ بہت زیادہ کم ہو رہی تھی اور اس نے بھی وہی سیم آرمر پہنا تھا جو کی میں نے پہنا تھا تو اس کو نیپٹا دو جلدی سے اور اپنی لئے بنا لے تو میں ایک جیٹ پیک اور یہ جیٹ پیک میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ اڑھ اڑھ کے آ رہے تھے اور چارجر کی مطلب سے میں اس کو چارج کر سکتا تھا تو یہ تھا اس کے پیچھے کا لوجک اور جلدی سے میں پہن لے تو یہ جیٹ پیک اور اب میں کچھ کچھ چیزیں جو تھے اس کو پورا آن کر دیتا پوری جو سیٹنگ میں کر لیتا ہوں اچھے سے اور اب میں یوز کر سکتا تھا جیٹ پیک اور دیکھو اس سے میں سکتا تھا تو ان سب کے بعد میں سٹارٹ کرتا ایک اور بیلڈ جو کی تھا ایک واش ٹاور جو کی میں دو بنانے والا تھا ایک رائٹ سائیڈ اور ایک لیف سائیڈ اور یہ واش ٹاور تم کو کیسے لگ رہے تم مجھے کامڈے جا کے بتا سکتے ہو اور یہ میں بنا رہا ہوں جو آخری کے دس دن میں جو مین بیٹل ہونے والی اس چیز کے لئے اور وہی سیم چیز کے لئے میں بنانے والا اور ایک اور صحیح چیز تم دیکھتے جاؤ اور کیونکہ جو لازٹ کی جو دس دن کی بیٹل ہے وہ بہت ہی ادھا خطرناک ہونے والی ہے تو میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک سسٹم اور میں یہاں پہ کنیٹ کر رہا ہوں اس کو وائر سے اور یہ ایک دم ریال وائر ہے اور اگر گلتی سے من کو چھوٹا ہو تو میں یہ کی امرڈ بھی سکتا ہو تو جل سے میں بنا لیتا ہوں انجینئرنگ ٹیبل اور جہاں پہ میں اپنی پوری چیزیں کر سکتا تھا اور ان میں سے میں کافی ساری چیزیں بنا دیتا ہوں جس کی مدد سے میں بنا دیتا ہوں ایک گن ٹرٹ گن ٹرٹ کا مطلق جو آٹومیٹک گن ہوتی ہے اور یہ جو آٹومیٹک گن یہ ہمیں کام آنے والے لازٹ کے دس دنوں میں جو کی آٹومیٹیکلی زومبیز کو ماننا سٹارٹ کرے گا تو جلد سے میں اس کو کنیٹ کر دیتا ہوں وائر کی مدد سے اور اس کے اندر میں کچھ کوٹس لکھ دیتا ہوں اور ابھی بس مجھے ایک لاس چیز کرنی تھی جو کی تھا اس کے اندر کی بولیٹس پر وہ مجھے بنانے کے لیے ابھی بھی کچھ چیزیں اور چیئے تھی اس کے لیے میں جلدی سے جاتا ہوں مائن میں اور جلدی سے جا کے میں مائن کر دیتا ہوں کافی سارا لیڈ اور کاپر اور اسی چیز کی مدد سے میں بنانے والا تھا اس کے اندر کی بولیٹس جس کو بولا جاتا ہے کارٹیلیج اور اس کے لیے مجھے تھوڑا بہت گن پاوڈر بھی چیزیں تو فرنس سے مجھے کافی سارے لیڈ مل جاتے اور ان کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں جو بھی انگٹ مجھے ملتے ہیں ان سب کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں نگٹس میں اور جتے بھی بس کپر تھے ان سب کو میں ڈال دیتا ہوں اپنی پریس والی ماشین میں اور یہ تھوڑا بہت کام مجھے کرنا پڑا اس میں تھوڑے بہت مہنیتی پر اس سے میں بنا دیتا ہوں ایمٹی کیسیگ میں جلدی سے آتا ہوں اپنے ٹیبل پہ اور یہاں پہ میں پہلے ڈالتا ہوں بلوپرینٹ اور اس کیسیگ کے اندر میں بھر دیتا ہوں گن پاوڈر اور لیڈ نگٹ تو جس سے میں بنا سکتا تھا کارٹیلیج اور کارٹیلیج ہی وہی چیز ہے جو کی اس کی بلیٹ ہوتی ہے تو ابھی میں نے اس کو نیچے کے سائٹ شفٹ کر لیا یہ میں نے کیوں کیا کیونکہ اس کی رینج جو تھی ایک ہائٹ پہ ہوتی ہے تو اگر میں اس کو گراؤنڈ پہ رکھتا تھا تو یہ گراؤنڈ والے چیزوں کو بہت آساری سے مار سکتا تھا یعنی کی زومبیز کو تو یہی پہ میں اس کی اور اور پوری سیفٹی کے لئے یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں یہ جو میں لے کے آیا تھا کاٹے اور اس کو میں ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ریڈ سٹون کی مدد سے اور اس کو میں آن ہی رکھتا ہوں اور اپنے آٹومیٹک مشین کو میں آن کر دیتا ہوں ایک لیور لگا کے اور ابھی یہ آن ہے جیسے کہ تم دیکھ سکتے جیسے یہاں پہ کوئی زومبی آئے گا یہ اس کو ماننا چلو کر دے گا اور میں اپنے جیٹ پیک کو بھی چارج کر دیتا ہوں کیونکہ میں کافی دیر تک اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو پورا ڈسچارج ہو چکا تھا اور ابھی جو میرا بیک تھا اس پہ سے میں کافی سارے میکزین اور کافی سارے گرینٹ لے لیتا ہوں کیونکہ یہ تھا ڈے نائنٹی ون اور ابھی سے لے کر کے پورے نو دن تک کے خدرناک وارا بلڈ مون آنے والا تھا جو کیا چکا تھا اور یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو بلڈ مون کیا صحیح دیکھ رہے ایک دم پورا ریڈ کلر کا مون اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں دور میں تو کافی سارے موپس آنا سٹارٹ ہو چکے تھے اور مطلب نارملی اتنے موپس نہیں آتے تھے کبھی بھی کچھ ایسا ان کا گروپ آتا تھا اور پھر گائب ہو جاتے تھے لوگ پر یہاں پہ تو لوگ کنٹینسلی آئے جا رہے تھے اور دور میں دیکھتا ہوں مجھے دیکھتا ہے ایک میوٹیٹ والا انڈرمن جو کی آپس میں لوگ لڑ رہے تھے اور میں اپنے واشڈ آور سے آکین کو مارتا ہوں اور یہاں پہ آخر کار میں ایک دن تو سربائیب کر دیتا اور کیونکہ میں پورے آٹھ دن دکھاؤں تو ویڈیو بہت تو پچھلے سات دن جو میں سربائیب کیا ہر روز بلڈ مون وہ بہت خطرناک چیز تھی اور دیکھو ان لوگ نے کتنی توڑ فوڑ کیا یہاں پہ اس کو میں تھوڑا بہت ٹھیک کر لیتا ہو اور یہ دے 99 تو یہ تھا میرا بلڈ مون اور جیسے کی مجھے بہت ٹین ٹین بھی چال کر چکے تھے لیکن جو میرا آٹومیٹک والا ماشین تھا وہ بہت اچھے سے کام کر رہا تھا اور آخر میں ڈائیمن والا اپل کھا لیتا ہو جو مجھے بہت پہلے کھا لینا چیئے تھا کیونکہ مجھے اگر میں انجینیر نہیں ہوتا تو مجھے بہت زیادہ دکھت ہوتی یہ ہنڈر ڈی سربائیو کرنے میں تو بس یار اس ویڈیو کے لئے سی اتنا ہی اور اگر تمہیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو